پرگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر بگدم حرون سب فرمائیے صاف نظر آتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے جاری ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی اس کا اندیا دیا ہے اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پنجاب کی اس نے بھی اندیا دیا ہے آپ یہ فرمائیے گا کہ نظر یہ آتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اٹھاروی ترمیم کے ذریعے جوڈیشنی کے سامنے ایک فریق بنا کر پیش کر دیا گیا ہے یہ اٹھاروی ترمیم کی منظوری میں ایک پرکاری سی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک عدلیہ اور ایگزیکیٹیو کے مابین لڑائی تھی اب اس لڑائی میں پارلیمنٹ بھی فریق بن جائے گی گزارے یہ ہے کہ پرکاری اس میں کوئی نہیں ہے اور اتفاق رائے سے ہوا ہے میں نہیں سمیتا کہ پختونخواہ کے علاوہ بنیادی طور پر اور جو سیاسی جماعتوں کے بارے میں الیکشن وغیرہ کا مسئلہ تھا اس میں کوئی سازش ہے وہ ایک اتفاق رائے ہے پارلیمنٹیرینز کا تقریباً کہ ججوں کے انتخاب میں پارلیمنٹ کا رول ہونے چاہیے اور وہ پارلیمنٹ کا ایک فیصلہ ہے آپ اسے اگری کریں یا ڈس اگری کریں یہ تو ایک رائے کی بات ہے میرے خیال میں کوہ حرج نہیں ہے کسی کا باپ بھی اب اس طرح کے جج نہیں لگا سکتا کوئی الٹا لٹک جائے صرف سپریم کورٹ کی اکثریت کا سوال نہیں ہے جو اس میں موجود ہے بنیادی بات یہ ہے کہ رائے اممہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ان کے پاس مارل ایتریٹی ہے ان کی کیا جرت ہے وزیر کانون کے اور اٹھانی جنرل کی کے کسی تھک کو اب وہاں جج لگوا دیں اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم سب لوگ چونکہ خوف کا شکار ہیں اکبرانوں نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا ہے لہذا اگر کوئی صحیح کام بھی ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فراڈ ہو رہے ہیں مجھے اس میں کوئی فراڈ نظر نہیں آتا زیادتی ہوئی ہے پختونخواہ کے معاملے میں اور بلیک میلنگ ہوئی ہے اور اب ہم سمجھ سکتے ہیں انفرمیشن کی بنیاد میں میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے تین برس پہلے کیوں پختونخواہ کہنا شروع کر دیا تھا ظاہر ہے امریکیوں کے ساتھ ان کی انٹرسٹینڈنگ تھی اور اور جو امریکہ نواز الیمنٹس ہیں وہ بھی اس میں بڑے پرجوش تھے اور اب آپ اس کے نتائی دیکھ رہے ہیں اس وقت لوگ ہماری بات نہیں سنتے تھے اور آئندہ اور بھی دیکھ لیں گے اس میں غالباً کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا اور میرا خیالت تلاش کر لیا جائے گا ججوں کے معاملے میں مجھے کوئی مسچف نظر نہیں آتا رائے کے اختلاف کا معاملہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی حدود سے تجاوز کرے اس طرح سپریم کورڈ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اپنی حدود سے تجاوز کرے اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورڈ کو اپنی حدود کا تیعن خود کرنا ہے تو ہمیں امید ہے کہ وہ درست تیعن کرے گا حارون صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا سابر فرمائیے لگتا ہے حارون صاحب کے ایک رائے ہیں مگر یہ لگ رہا ہے اگر یہ نہیں لگ رہا ہوتا تو ہائی کورڈ بار ایسوسیشن اور آپ کے سپریم کورڈ بار ایسوسیشن اس طرح کے اندیاں نہ دیتی کہ ہم سپریم کورڈ جا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ عدلیہ کو کئی کسا جا رہا ہے عدلیہ کے بارے میں کچھ ریزرویشنز پائی جاتی ہے اور باقی پارٹیاں بھی یوں لگ رہا ہے کہ اس میں شامل ہیں آپ سمجھتے کہ اس میں کئی پرکاری ہے یا آپ یہ بلکل سادہ آئینی ترامیم پرکاری مجھے اس لیے محسوس ہو رہی ہے کون کروارا مجھے نہیں مالو اس سے تھوڑی سی لائف ملے گی زرداری صاحب کو اگر کل کو یہ کیس پیش ہو جاتا ہے تو عدلیہ پہ بھی حرف آئے گا اگر اس کو کھولتی ہے کیس کو تو حرف یہ آئے گا کہ چونکہ اب آپ کے خلاف بات ہوئی تو آپ نے کیس کھول لیا اچھا یہ سارے عمل کے دوران زرداری صاحب کی جو تھیری ہے ٹائم بائنگ تھیری ٹائم بائنگ کرتے ہیں یہ ٹائم انہیں پھر مل جائے گا آپ کو پتہ ٹائم بائنگ کرنے کا کئی دفعہ فائدہ ہو جاتا ہے ان کو ہو نہ ہو مجھے نہیں پتہ حالات اور واقعات بدل جاتے ہیں زرداری صاحب تو پھنسے ہوئی زرداری صاحب پہ تو الزمات ہے زرداری صاحب تو ٹینٹڈ ہیں زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ بھی سب اسی آگ میں آجے کہیں میں یہ سند لے کے نہ چلا جاؤں کہ میں کرپ تھا اب نواز شریف صاحب سے دو جگہ اپنے سٹان سے ڈیوییشن ہوئی اسی اٹھارویں ترمیم پہ وہ کہتے تھے نام نہیں بدلنا چاہیے انہوں نے اگری کیا کہ اس کے نام خائبر پختونخواہ رکھیں نواز شریف صاحب جوڈیشل انڈیپینڈنس کے زبردست نامی تھے مشارف کے آخری دنوں سے اب تک اب انہوں نے کہا پارلیمنٹ کو بھی آنا چاہیے تو دو جگہ ان کے اپنے سٹان سے ڈیوییشن ہوئی زرداری صاحب تو آنس رہے ہوں گے یس پارلیمنٹ اس سے حرون صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ پارلیمنٹ ورسز جڈیشری ہو جائے پہلے ایک زیکٹیو ورسز جڈیشری تھا تو جب پارلیمنٹ ورسز جڈیشری ہوگا تو وہ قلعہ تو نواز شریف کے خلاف بھی باتیں کریں گے اب ہزارہ ڈیوییشن جو کسی زمانے میں مسلمی کا بڑا سٹرانگ ہول تھا جیسے جسٹس صاحب نے فرمایا کہ فورٹی پرسنٹ سے پلس پاپولیشن ہے اس کی صوبہ سرات کی آزارہ میں اور اپٹہ باد میں تو ایک اس کا ہول تو ہے نا جی اب وہ بھی نواز شریف صاحب کے خلاف ہو گئے تو نواز شریف صاحب نے میں نہیں سمجھ دا کوئی پولیٹیکلی گین کی انہوں نے نقصان کی ہے ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا تصادم تو ہوگا جیسے آپ فرمائیے گا ایک طرف سپریم کورٹ کا معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے پر عمل درامت چاہتی ہے جو سویس کیس سے متعلق ہے اس میں بے پناہ تنازات ہے اب دوسری طرف اٹھاروی ترمیم کا معاملہ چلا جائے گا سابر کی گفتگو سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ جب یہ معاملہ وہاں جائے گا تو سپریم کورٹ والے معاملے میں کہیں صدر مملکت کو ایک ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا وہ ٹائم بائے کریں گے کیا یہ سپریم کورٹ کا کا جو ٹائم ٹیبل کا نقشہ ہے وہ خود تیہ کرتا ہے یا جب چاہتی ہے ایکٹیو ہو جاتی ہے جب چاہتی ہے وہ اس معاملے میں خاموش ہو جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کیا واقعی کوئی ریلیف دے گا انہیں نہیں دیکھئے سپریم کورٹ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا اگر کوئی پیٹیشن فائل کرتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے تو اس پیٹیشن کو سپریم کورٹ اگزامن کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس میں کوئی جان ہے کہ نہیں ہے اگر کوئی جان نہیں ہے سپریم کورٹ اس کو ڈسمس کر دے گی اگر اس میں جان ہے تو پھر اس کے مطالب کو فیصلہ کر دے گی تو میں نے آپ کو جو بتایا ابھی دیکھئے عام طور سے کورٹ جو ہیں عائنی ترمیم یا عائنی شکوں کو حضف نہیں کر سکتی عام طور سے نہیں کر سکتی لیکن